تو زندگی ہے تو عاشقی ہے تو ہی ہے ہر خوشی میرے تو ہی ہے زندگی میرے تو زندگی ہے تو عاشقی ہے تو ہی ہے ہر خوشی میری ہاں ہے میرے دل میں وہ لیکن تم اپنی جگہ میرے دل میں کبھی نہیں بنا سکتے یہ وہ بندہ نہیں ہے جس کا دل کسی کی تکلیف کو دیکھ کر نرم پڑ سکتا ہے میں جانتا ہوں رہا ہے نہیں آپ کا لادلا بیٹا ہے تم دونوں میں سے یہ کام کسی نے تو ضرور کیا ہے نہیں جتا نہیں رہا بتا رہا میں نے تمہیں ہمیشہ کے لئے کھو دیا ہے دوبارہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا ورنہ اچھا نہیں ہوگا سمجھے میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے دل سے اپنے دماغ سے اس کا نام ہمیشہ کے لئے بٹا دو تم نہیں جانتی تو پھر کون جانتا ہوگا تم اسے جانتی ہو تو مجھے نہیں جانتی سمجھے اپنی مرضی سے تو تمہیں کبھی ماتنے کر بھی روئے تم کیسے ہو بٹا مایا کیسی ہے اچھا کب آ رہے ہو پاکستان یہ تو بہت خوشی کی بات نہیں نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ خوشی سے آنا چاہتی ہے تو بے شک آ جائے نا میں باپ ہوں بیٹا اس کا مگر تم اسے مجبور مت کرنا مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اسے مجبور کروں تم بھی اسے مجبور مت کرنا بس خوشی سے آنا چاہے تو آ جائے نا ہاں ہاں ٹھیک ہے بیٹا میری دعائیں تم دونوں کے ساتھ ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ خوش رہو صاحب 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 موسیقی موسیقی بابا اسلام علیکم بابا علیکم سلام وہ میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا کم ہو بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ صرف ماہ سے بات کریں اسے کہیں کہ وہ میرے ساتھ پاکستان چلے میں نے تارک انکل سے بھی بات کر لیے بابا اور وہ بھی چاہتے کہ میں اسے اپنے ساتھ لیا ہوں ربی اس بات کا تم دونوں فیصلہ کرو اگر ماہ جانا چاہتی ہے خوشی سے جانا چاہتی ہے اس کو ضرور ساتھ اپنے لے کے جاؤ لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو اس کو مشبور نہ کرو اس کو خود فیصلہ کرنا چاہتی ہے موسیقی بابا میری خواہش ہے کہ وہ میری ساتھ چلے ہاں بھی تو یہ بات تم اس سے خود کیوں نہیں کرتے مجھے کیوں اس میں انولف کر رہا ہے میں اس سے بات کر چکا ہوں بابا لیکن میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوں وہ میرے ساتھ کیوں نہیں چلنا چاہتی ہاں یہ بات تو سوچنے کی ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں جانا چاہتی میرے خیال میں تو وہ آپ ہی کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی میرا مطلب ہے اسے ڈھر ہے کہ آپ یہاں اکیلے ہو جائیں گے اور وہ آپ کو یہاں اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہتی اگر تو وہ میری وجہ سے نہیں جانا چاہتی اور یہ وجہ ہے تو پھر میں اس سے بات کروں گا لیکن میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ اس کا فیصلہ اسے خود کرنے دو کہ ابتب وہ پاکستان اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ اگر وہاں گئی تو اس کو اپنے گھر بھی جانا پڑے گا جو کہ وہ نہیں جانا چاہتی بابا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ پاکستان چلتی ہے تو اسے گھر بھی جانا ہوگا اگر وہ وہاں نہیں جانا چاہتی تو میں اسے نہیں لے جاؤں گا میں روحیل کو منہ تو نہیں کر سکتا مایا کو ساتھ لانے سے مگر اس کا یہاں آنا بھی اچھا نہیں ہے شہانہ کو تم موقع چاہیے میری بیٹی کی خوشیوں کو برباد کرنے کا کہیں ایسا نہ ہو کہ شہانہ روحیل کے سامنے اپنی وہ من گھڑت کہانی سنا دے جو سن کر میں نے اسے اس گھر سے نکالا یا اللہ کیا کروں کیسے منہ کروں اسے اللہ موسیقی 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 وہ آج آپ کی فلائٹ ہے نا تو میں نے آپ کے لئے خود ناشتہ بنایا آپ چلیں ہم ساتھ ناشتہ کرتے ہیں مجھے بھوک نہیں ہے تم جاؤ جا کے ناشتہ کرو مجھے جب بھوک ہوگی میں کر لوں گی موم پلیز ایسے تو مت کریں میں کب سے ناشتہ بنا رہی ہوں چلیں میرے ساتھ سارا اگر تم یہ سمجھتی ہو نا کہ تمہارا بنایا ہوا ناشتہ کر کے میں وہ تکلیف بھول جاؤں گی جو تم نے مجھے دی ہے تو تمہاری غلط فہمی ہے بہت ہرٹ کیا ہے مجھے تم نے بہت مان تھا مجھے تمہارے اپنے بہت جاوید کو میں کہہ کر آئی تھی کہ میں اس دفعہ ساراوں کو اپنے ساتھ واپس لے کر آئوں گی تم نے سب کچھ ختم کر دیا ختم کر دیا تم نے مجھے تو سمجھ نہیں آرہی کہ جاوید کے ساتھ میں کیسے نسریں ملاؤں گی کیا جواب دوں گی اس کو تم جا کے ناشتہ کرو مجھے بہت سی بیکنگ کرنی ہے پلیز موسیقی 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 شکریہ پھر کارگی اچھên dispersنے موسیقی کس سے پات کر رہی تھی دوست ہی میری اگر تمہیں لگتا ہے کہ میرے جانے کے بعد تمہیں رائن سے ملنے کا موقع ملے گا نا تو یہ تمہاری اخلط فہمی ہے مایا یاد رکھو میں جہاں بھی جاؤں گا نا میری نظر تم پر ہی رہے گی اگر میں مر بھی جاؤں گا پھر بھی میرا سایت تم پر رہے گا میں تمہیں رائن کو کبھی نہیں اپنانے دوں گا کسی کو اپنا بنانے کے لیے اس کا سامنے رہنا ضروری نہیں بعض دفعہ جو سامنے ہوتا ہے سب سے زیادہ نفرت اسی سے ہوتی ہے تم بس میری نظروں کے سامنے رہنا چاہے مجھ سے نفرت کر دی رہا ہوں جی ہلو جی کتنے بجے کی فلائٹ ہے ٹھیک بہت شکریہ بات سمجھ میں آئی نا یہی کہ اس کے آنے کے بعد اس کے شوہر کے سامنے کوئی پرانی بات نہیں ہوگی سمجھیں آپ بالکل بے فکر رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں چلے سمان بھائی میں سارا کو آج تک نہیں بتا سکی افسوس مجھے اس بات کہے کہ میں میں فرز نہیں عطا کر سکی کہ ایک دفعہ وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر یہاں آئے تو سہی پھر دیکھنا تو بہت تو زندگ ہے تو آشکی ہے میری تو زندگ ہے تو آشکی ہے میری اچھا مایا آ رہی ہے آپ تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ کبھی یہاں آئے اور ہم سے ملے تو پھر کیسے آ رہی وہ یہاں میں نے اسے دعوت دے کر تو نہیں بلائیا تو رہل آ رہا تھا اس کی خواہش تھی کہ مایا کو بھی ساتھ لے کر آئے ہو سکتا ہے وہ نہ بھی ہے ایسے تم اس سوال میں علجنی کے بجائے کہ وہ کیوں آ رہی ہے کیسے آ رہی ہے اس بات پر دھیان دو تو زیادہ بہتر ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کرو جی جی سمجھائیں مجھے میں سن رہی یہی کہ اس کے آنے کے بعد اس کے شوہر کے سامنے کوئی پرانی بات نہیں ہوگی سمجھیں نا اچھا آپ سمجھی میں اصل میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ روحیل کے سامنے مایا کا راز راز ہی رہے کوئی پرانی بات نہ کرو تاکہ روحیل اور مایا کا رشتہ خراب نہ ہو وہ اسے معصوم اور بھولی بھالی سمجھتا ہے اور ہمیشہ سمجھتا رہے ہے نا آپ بالکل بے فکر رہے ہیں کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا اب اتنی بھی بری نہیں ہوں میں کہ اس پیچاری کے گھر کوئی خراب کرتے ہیں میں کسی کو کچھ پتا نہیں چلنے دوں گے اس کا راز راز ہی رہے گا میں نے تو جو وعدہ کیا ہے وہ میں پورا کروں گی لیکن تاریخ صاحب ایک بات کا آپ بھی تو خیال رکھیں مریم بھی تو آپ ہی کی بیٹی ہے اس پر چوری کا الزام لگا کر جو اس کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے جب اس بات کا بھی خیال رکھیا ارے انکل آپ ہاں بھئی میں کیسی ہو تو میں تو بالکل ٹھیک ہوں لیکن آپ کو یہاں دیکھ کر کچھ حیران سی ہو گئی ہوں یقین نہیں آرہا کہ آپ یہاں کیوں بھئی ایسی حیرانگی کی کیا بات ہے میں نہیں آسکتا تمہارے گا نہیں کیوں نہیں آسکتے مگر اس طرح آچانک آمی تو آپ کیا ساری باتیں یہاں دروازے پر کرو گی اوہ ایم ریلی ساری آئے اندر بیٹھتے ہیں سارا کون ہے بیٹا زمان بھائی آپ ہاں جی میں آپ کا کیا خیال تھا آپ ہمیں ملے وغیر کلی جائیں گی ایسا کچھ نہیں زمان بھائی آپ کو فون کرنے والی تھی فون تو آپ واپس پاکستان جا کر بھی کر سکتی ہیں لیکن جو ہم نے سامنے بیٹھ کے بات کا مزا آتا ہے وہ فون پر کہاں پھر بھی ہاں وہ لوگ ہی کتنے ہیں جن سے انسان اپناییت کی بات کر سکے اچھا آپ دونوں بیٹھیں بیٹھ کر باتیں کریں میں چائے بنا کر لاتی ہوں بلکہ ایسا کرتے ہیں میں ناشتہ بناتی ہوں بلکہ اچانک کیسے آگے یہاں کوئی بات تو ہوگی ورنہ وہ پہلے کبھی ایسے تو نہیں آئے میں بہت شرمندہ ہوں سچ پوچھے تو آج میں اصل میں آپ سے معافی مانگ جائے زمان بھائی پلیز ایسی بات مت کیجئے میں آپ کی بہت عصد کرتی ہوں آپ کو شاید اندازہ بھی نہیں ہے کہ یہاں تو میرا صرف آپ کے علاوہ کوئی آثرا بھی نہیں ہے میں سب سمجھتا ہوں سب جانتا ہوں افسوس مجھے اس بات کہا کہ میں اپنا فرض نہیں ادا کر سکا اب ہر دیر بعد مجھے پتا چلا اور پھر میں نے کوشش نہیں کی میری اپنی دلی خواہش ہے کہ سارا اور ریان کی شادی ہونی چاہے لیکن آپ ریان کو تو جانتی ہیں عجیب شخص ہے اس کی کبھی مجھے کوئی سمجھ نہیں ہے اس کے دل و زماغ میں کیا چلتا ہے کسی کو بھی نہیں پتا چلتا ہے اب پھر وہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر چلا گیا کہاں گیا ہے کیا کر رہا ہے کسی کو کچھ نہیں بتا لیکن میں آپ سے بادا کرتا ہوں کہ جیسے ہی وہ لوٹتا ہے میں اس سے خود بات کروں گا میں یہ ہرکس نہیں چاہتی کہ آپ ریان کو مجبور کریں بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ سارا کو کسی غلط فہمی میں نہ رکھے میں سمجھتا ہوں میں بلکل سمجھتا ہوں میں نے آپ کو کہا ہے نا آپ فکر مات کریں وہ لوٹتا ہے میں اس سے بات کروں گا آپ بتائیے آپ کی طبیعت کیسے ہے کچھ دن پہلے آپ نے بتایا تھا کہ ناساس ہے اب آپ خیلیت سے ہیں آپ چھپکیوں ہیں جب آپ نہیں دیکھیں سب ٹھیک تو ہے نا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے میں کچھ سمجھا نہیں کیا مطلب آپ کا زمان بھائی میں سارا کو آج تک نہیں بتا سکی لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ میرے پاس تو آپ نے سارا کا خیال رکھنا ہے نا اسی لئے آپ کو پتا ہونا ضروری ہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ وہ کچھ ماہ پہلے مجھے کینسر ڈائیگنوز ہوا ہے کیلے گربہ کرم چاہے ایسی چاہے آپ نے پہلے کبھی نہیں پی ہوگی کیا ہوا؟ آپ دونوں خاموش کیوں ہو گئے؟ کیا بات ہے؟ کچھ نہیں ماں بجو آ رہی ہے؟ یہ کس نے آپ سے؟ تمہارے باپ نے بتایا ہے یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ماما ویسے وہ آکا بری ہیں اور اوہیل بھائی ان کے ساتھ آ رہے ہیں نا ظاہری بات ہے اپنے شوہر کو ساتھ ہی لے کر آئے گی وہ تاکہ ہمیں دکھا سکے کہ وہ کتنی خوش ہے اور یہ تمہارے دل میں اتنے لڑوں کیوں پھوٹ رہے ہیں؟ تمہارے لئے کوئی دلہ ڈونڈ کر نہیں لا رہی وہ ساتھ اپنے کو ہی لے کر آ رہی ہے وہ بھی صرف ہمیں دکھانے کے لیے ہمارا دل جلانے کے لیے ماما پلیز یہ کیسی باتیں کہہ رہی ہیں آپ؟ بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں وہ یہاں صرف اور صرف میرا دل جلانے کے لیے آ رہی ہے ورنہ وہ کیوں آئے گی یہاں پہ؟ جو کچھ وہ یہاں کر کے گئی ہے اس کا واپس یہاں آنا بنتا تو نہیں ہے ماما پلیز ایسی کوئی بھی بات نہ اپنے زبان پہ مت لائیے گا کیوں؟ میں کیوں نہ کروں کوئی بھی بات؟ تم سب لوگ بھول سکتے ہو مگر میں نہیں میں تو اس دن کی انتظار میں تھی کہ ایک دفعہ وہ اپنے شوہر کو ساتھ لے کر یہاں آئے تو صحیح پھر دیکھنا تمہیں کہ میں کرتی کیا ہوں؟ اچھا تم جاؤ ذرا اپنے کمرے میں مجھے اپنی دوست شیلہ کو فون کرنا ہے ماما اب اب روحیل بھائی کے سامنے مایا بجو کے پاسٹ کے بار میں کوئی بات مت کریے گا اب تم مجھے بتاؤ گی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں خیر جاؤ تم مجھے فون کرنا ہے اللہ کرے بجو یہاں نہ ہی آئیں ورنہ امی تو ان کی اچھی بھلی زندگی پر بات کر کے رکھ دیں گی مجھے اببو سے بات کرنی چاہیے نہیں نہیں کچھ نہیں ہوگا آپ کو وہ یہاں رہنا چاہتی ہے آپ کی دیکھ پال کرنے جب تک میں زندہ ہوں تمہارے خوشوں کے لئے ہمیشہ دعا کرنی رہوں گی میں جاؤں گی ریان کے پاس میں ہیں تمہارے ساتھ جا رہی نہیں بابا آپ کے سامنے ہی منہ کیا تھا بکواس بند کرو تم اپنی تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے روحیل ہمیشہ کے لئے چلا گیا ہو یہ آزادی صرف چند دنوں کے لئے ہے یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے میری بیٹھیوں جیسے مجھے بہت عزیز ہیں تُو زلدگ ہے تُو عاشقی ہے میری تُو زلدگ ہے تُو عاشقی ہے میری آپ بتا کیوں نہیں رہی وہ ایسے اچانک کیوں آئے تھے آج تمہیں یقین کیوں نہیں آرہا بس وہ یوں ہی ملنے آگئے تھے پہلے تو کبھی ایسے ملنے نہیں آئے آج کیوں آئے کوئی بات تو ہوگی آپ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہیں سارا میں تم سے کچھ کیوں چھپاؤں گی ان کو پتا چلا کہ میں آج واپس جا رہی ہوں تو مجھے ملنے آگئے تمہیں تا تجسوس کیوں ہو رہا ہے اسے تم کیا سمجھ رہی ہو کیا بات ہو سکتی ہے یہ ہی تم میں پوچھ رہی ہوں کہ کیا بات تھی کوئی بات بھی نہیں تھی بلکل کوئی ایسی بات نہیں تھی سارا اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ زمان بھائیاں تمہاری اور ریان کی شادی کی بات کرنے آئے تھے تو تم غلط سوچ رہی ہو انہوں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی بلکہ ان فیکٹ ریان تو پھر ہمیشہ ہی گھر چھوڑ کر چلا ہیا ہے اور یہ تو زمان بھائی کو بھی نہیں پتا کہ وہ کہاں گیا ہے کچھ باتا نہیں ہے اب تو تمہاری غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی نا موسیقی 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 میرا خیال آپ کو یہ بات سارا کو بتا زینے چاہیے محب کی خواہش کی مطابق پھر پاکستان بھی چلی جائے گی میرا نہیں خیال آپ کو اپنی بیماری کی بات اس سے چھپانی چاہیے سمان بھائی بہت دفعہ اس کو بتانے کی کوشش کی ہے لیکن میں نہیں بتا سکی میری حمد نہیں ہوئی میں اس کو پریشان نہیں کر سکتی بس سمان بھائی آپ نے اس کا خیال رکھنا ہے بس یوں سمجھے کہ آج سے میں نے اس کو آپ کو سوم دیا ہے اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے میں نہیں جانتی کہ میں اس کو دوبارہ دیکھ سکوں گی بھی کہ نہیں 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 کچھ نہیں ہوگا آپ کو آپ بزا تو رہیں کہ آپ کا علاج ہو رہا ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گی بس اللہ کا نام لیں بلکل ٹھیک ہو جائیں گی بس سمان بھائی آپ اس سے وعدہ کیجئے آپ اس کا خیال رکھیں گے اور اس کو پیسہ ہارا نہیں چھوڑے گی یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے میری بیٹیوں جیسی ہے مجھے بہت عزیز ہے میں اس کا خیال رکھوں گا اسے کچھ نہیں ہوگا فکر نہ کریں نہیں آپ کو کچھ ہوگا آپ کو بھی کچھ نہیں ہوگا آپ بھی ٹھیک ہوگی موسیقی 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 اپنا خیال رکھنا چلے میں آپ کو ائرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں میں چلی جاؤں گی کیوں مام میں چلتی ہوں نا آپ کے ساتھ میں نے کیاب بک کر آئی بھی ہے چلی جاؤں گی آپ واپس آئیں گی نا آؤں گی مام ایم سوری میں نے آپ کو بہت ستایا نا آپ پلیز مجھے معاف کر دیچی کا موسیقی 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 کیا کیا بابا آپ کو باک پر نہیں گئے ہاں بس ایر سوشی رہا تھا اندر بیٹھا بیٹھا میں بہت رہ گیا تھا موسیقی موسیقی اب بیٹھا режٹا آپlat کو دکھوں کی شادی کے پاس ہاں کچھ رونق میلا جو ہے ہمارے گھر میں بڑے کا موسیقی موسیقی اس کے随 پین Assessment lumbo موسیقی اس پاس اگرستان جا رہا ہو کل these جی بابا یہی بتانے آئے تھا پرسوں کی فلائٹ بک کی ہے میں نے ماں ہے تمہارے ساتھ جا رہی نہیں بابا آپ کے سامنے منا کیا تھا نا وہ یہاں رہنا چاہتی ہے نا آپ کی دیکھ بال کرنے میری کیا اس نے دیکھ بال کرنی کمال کرتی ہے تمہوں کی شادی ہوئی ہے کٹھے کدھر گئے نہیں اچھا موقع ہے وہ بھی جائے پاکستان ذرا جا کے وہاں سہر سے پاڑا کرے نہیں بابا میں نے کافی کوشش کی لیکن وہ یہی رہنا چاہتی ہے مجھے پہتا ہے وہ پاکستان کیوں نہیں جانے چاہتی ہے کیوں وہ پاکستان جائے گی اس کو اپنے باپ سے ملنا پڑے گا وہ اپنے باپ کے گھر میں جانا چاہتی ہے آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بابا نا جانے یہ بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی تمہارا جو دل چاہتا ہے تم کرو آج کے بعد سمجھنا کہ میں ہوں ہی نہیں مر گئی ہوں میں تو میں کبھی نہیں روکوں گی تمہارے راستے میں کبھی بھی نہیں آؤں گی کبھی کچھ نہیں پوچھوں گی تم سے کبھی بھی نہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں بابا میں اس لئے کہہ رہی ہوں کہ میری کسی بات کا بھی تمہارے پر کوئی اثر نہیں ہوتا تمہارا جو دل چاہتا ہے تم وہ ہی کرتی ہو تو ٹھیک ہے کرو دی مرسی میں یہاں رہ کر اپنا دل کیوں جلاتی رہوں لیکن سارا جب تک میں زندہ ہوں تمہارے خوشوں کے لئے ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی تم سے کبھی کچھ نہیں کہوں میں تمہارے گھر سے نہیں جا تمہارے زندگی سے جا رہی ہوں بیری طرف سے آساد ہو تم ماما ماما مونگا موسیقی 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 ہلو، انکل، ریان سے بات ہوئی تھی آپ کی؟ اچھا، جی انکل، میں جاؤں گی ریان کے پاس، دونٹ فری، میں اس کا خیال رکھوں گی موسیقی 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 مجھے باہر تک چھوڑنے نہیں آوگی مایا جب بھی رایان کہیں جاتا تھا تو تم دو اسے گیٹ تک چھوڑتی تھی ان فیکٹ اس کے جانے سے پہلے تم دونوں کئی گھنٹوں کے لیے بیٹھ کے کپ شپ لگاتے تھے ہستے تھے میں چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا مایا اور سوچنا تھا کہ نا جانے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ ختم ہی نہیں ہوتی مجھ سے شادی کرنے کے بعد تو بہت بدل گئی ہو مایا تو باتیں ہی نہیں کرتی چلے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دیتی ہوں تمہارے بغیر میرا دل بلکل نہیں لگے گا میں کوشش کروں گا کہ چل سے جلد واپس آ جاؤ موسیقا کیenf پر جدا کسی بھی کھونیا تو بیگر چیو استرڑا موسیقا آم بھئی جا رہے ہو جی بابا فلائٹ کا وقت ہو رہا ہے مجھے نکلنا چاہیے میری غیر محجودگی میں ہو سکے تو مایا کا خیال ضرور رکھے گا بھئی اس کا پچاری کا میں نے کیا خیال رکھنا ہے یہ تو میرا خیال رکھتی ہے میرے میں تو اب اتنی عمت ہی نہیں ہے بس یہ ہے آپ کا کام مکمل ہوتا ہے ساتھ ہی آپ واپس آجائے گی جی جی بابا پوری امید ہے کہ حفظک اندر ہی واپس لوٹا ہوں گا اور وہاں پہنچتے ہی مجھے اطلاع دینے گی جی بابا آپ فکرنا کرے چلو جا شاہ بھائی قرید صلی اللہ خدا حافظ آپ نے بتایا نہیں پھر مایا اور روحیل کا بار ہے بھائی مجھے ان کے آنے سے پہلے ان کے رہنے سینے کا انتظام کرنا ہے سو کام ہوتے ہیں آپ مجھے کم از کم ان کے آنے سے ایک دن پہلے بتا دیجئے گا تاکہ میں اپنے سارے کام کر لوں ایسا نہ وہ اچانک سے پہنچ جائے اور مجھے پتا ہی نہ چلے مایا نہیں آ رہی کیا کیا مطلب مایا کیوں نہیں آ رہی آپ نے تو کہا تھا کہ اس کے شوہر کو کوئی کام ہے پاکستان میں اور وہ ساتھ آ رہی ہے اس کے تو اب کیا ہوا کہیں آپ نے اسے یہاں آنے سے منا تو نہیں کر دیا نہیں مجھ سے پوچھتی تو میں بھی وہ نہیں کر دیتا لیکن اس نے وہاں بیٹھے ہی میرے دل کی مرضی جان لی اور آنے سے منا کر دیا لیکن آپ تو کہہ رہے تھے کہ اس کے شوہر کا کوئی کام ہے یہاں پاکستان میں نہیں اس نے تو آ رہی تھا اس کا کام تھا اس کا کام تھا اس کا کام تھا مایا نہیں آ رہی اچھا یہ تو اچھی بات ہے بھئی اس کا شوہر ہمارا داماد ہے ہمیں چاہیے کہ جب وہ یہاں آئے تو ہم اسے گھر پہ بلائیں اس کی خاترت آواز ہو کریں بھئی اسے بھی تو پتا چلے کہ اس کا سسرال کیسا ہے اللہ نہ کرے اسے پتا چلے کہ اس کا سسرال کیسا ہے میں اس کے شوہر کو یہاں تو کم از کم نہیں بلاؤں گا گھر اگر اس نے ملنے کا اظہار کبھی کیا بھی تو بار بار پر ہی مل لوں گا اسے کیونکہ میں تو نہیں چاہوں گا کہ اس کا سامنا تم سے ہوگا کیونکہ میں میں اچھی طرح جانتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں کیا چل رہا ہے ماما آپ کا منصوبہ تو نا کام ہو گیا آپ کیا کریں گے بکواس بند کرو تم اپنی موسیقی تم تو ایسے خوش ہو رہی ہو جیسے روحیل ہمیشہ کے لئے چلا گیا ہو یہ ازادی صرف چند دنوں کے لئے ہے مائی چند دنوں بعد وہ پھر واپس آ جائے گا اور پھر سے اس عذاب کو جھیلنا پڑے گا یاد لاؤں اگر میرے نصیب میں یہی زندگی لکھی ہے تو پھر یہ زندگی نہیں چاہیے مجھے یہ جو چند لمحے زندگی کے ملے ہیں اسے یاد کر کے انہیں برپاد مت کرو رایان تو کواہی ابھی آیام توڑی دیر بھی بہت اچھا کیا جو آکھ ہے روحیل کہیں کام سے باہر کہے کچھ دنوں کے لئے اور میں بہت خوش ہوں بہت زیادہ کیا بات ہے؟ ایسے مولٹکا ہے کیوں کھڑے ہوں؟ بات کرو مجھ سے دیکھتی رہے کتنی خوشوں میں اچھا مجھے یہ بتاؤ بات کرو مجھے یہاں تھے کیا کر رہے تھے مجھے یاد کیا؟ بھولو نا یاد ہے ہم گھنٹوں گھنٹوں باتیں کیا کرتے تھے اور اب تمہیں کوئی پروان نہیں ہے میری خوشیوں کی یاد ہے مجھے سب یاد ہے لیکن تم بھول رہی ہو کہ جو رشتہ تھا ہمارے دمیان اب وہ نہیں رہا اور اب جو رشتہ ہے اس کی کچھ حدود ہیں جن کا میں خیال رکھنا ہوں کیا اتنا کمزور تھا ہمارے رشتہ جو زیراسی بات پر ٹوٹ گیا میں کمزور تھا اس لئے ٹوٹ گیا اس لئے ٹوٹ گیا آشکر تھمیں آکے پل کو تلے کیسے ملے چاہردوں کے سلسلے چھیک ہے چھیک ہے حسنا دار کروں گا اس سے بات حسنا ships لنگا کروں گا کیسے آکے ریان میاں روحیل کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو عشقی ہے میری